موسیقی ریسرچ بھی ہو گئی انیلیسز بھی ہو گیا اور اس کی بیس پر آپ نے اپنے اپرچونٹیز ان تھریٹس بھی بنا لیا اب آئیے ریل کام کی طرف چلتے ہیں اور اس ریل کام کا پہلا مین پورشن آتا ہے سیٹنگ دی ابجیکٹیفز کا لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں گا سمارٹ ابجیکٹیفز کیسے سیٹ کرنے ابجیکٹیفز کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہے کہ میں اس ڈیجٹل مارکیٹنگ پلین کے تھو یہ یہ چیزیں اچیف کروں گا ابجیکٹیفز ہو گئے آپ کے لیکن سمارٹ ابجیکٹیفز کیا ہوتے ہیں اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں یہ سمارٹ ابجیکٹیفز جو ہیں یہ شارٹ فارم ہیں کسی چیز کی وہ کیا چیز ہے تو سپیسیفک ابجیکٹیفز سے کیا مراد ہے مطلب یہ کہ جب آپ ایک ابجیکٹیف بنا رہے ہیں تو ہوا میں نہ بنائیں تو اس کو سپیسیفک رکھیے اگر فیسیبک ہے تو فیسیبک سپیسیفک کرنا کیا اس پر بھئی ہم نے اس کے اوپر نمبر آف یوزرز کو انکریز کرنا ہے یا ہم نے اپنے کانٹنٹ کے اوپر لائکز زیادہ لے کر آنے یا ہم نے اپنے کانٹنٹس پر کومنٹ زیادہ لے کر آنے اس کو سپیسیفک رکھیے سپیسیفک سے اگلا پورشن جو آتا ہے وہ ہے میجریبل کا مطلب کہ آپ نے کوئی نمبر اٹیچ کر دیا ہے اپنے اوبجیکٹیوز کے ساتھ کہ جس کو آپ میجر کر سکتے ہیں فار ایزیمپل ہم اپنی فیسیبک پیج کے اوپر اگلے چھ مہینوں میں تین ہزار لائکز لے کر آئیں گے آرگینک طریقے سے اب چھ مہینوں کے بعد جب آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے کہ بھئی کیا اوبجیکٹیو اچیف ہوا بھی کی نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ تین ہزار لائکز کیا بڑے یا نہیں بڑے پچھلے چھ مہینوں میں اسی طریقے سے ہم اپنی پوسٹ کے اوپر پچاس کومنٹس لے کر آئیں گے اگلے ایک مہینے کے اندر یا اگلے چھ دنوں کے اندر میجرمنٹ تو سپیسیفک بھی ہے اور میجرمنٹ بھی ہے تیسرا اچیویبل اور اٹینیبل ایسا اوبجیکٹیو ہو کہ جو آپ اچیف کر سکیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی میں آرگینک طریقے سے ایک گھنٹے کے اندر پچاس ہزار لائکز اس پوسٹ کے اوپر لے کے آؤں گا وہ میجرمنٹ تو ہے اور سپیسیفک بھی ہے لیکن اچیویبل نہیں ہے میرے نزدیک شاید اچیویبل ہو بھی کسی کیس میں لیکن جو بھی آپ اوبجیکٹیو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ اس سے سیملر چیزیں یا اوبجیکٹیوز یا ٹیکٹکس جیوز ہو رہی ہیں ان کے ٹرنڈز کیا ہیں اس کی بیس پہ آپ اپنے اوبجیکٹیو کو اس طریقے کا بنائیں پھر آتا ہے ریلیونٹ آپ کا اوبجیکٹیو آپ کی کمپنی اور آپ کے پلین کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کی کمپنی کہتی ہے مجھے ڈیجیٹل مارکننگ پلین بنا کے دو اور آپ اوبجیکٹیو بنا رہے ہیں ٹی وی ایڈویٹائزمنٹ ریلیٹیڈ ناٹ ریلیونٹ تو انڈیویجیول اوبجیکٹیوز بنائیں میں آپ کی کمپنی کی سوشل پریزنس آن سوشل میڈیا فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر بڑھاؤں گا اور اس کی سپیسیفک چیزوں میں آتی ہیں کہ تین ہزار لائک اگلے چھ دنوں کے اندر آپ کی پیج کی لائکس ہوں گے اور دو ہزار لائکس ہوں گے آپ کی پوسٹ کے اوپر اور پچاس کومنٹس ہوں گے اگلے تین دنوں میں آپ کی جو پوسٹ آپ نے کیا اس کے اوپر سپیسیفک رہیے اور اٹینیبل رہیے اور ریلیمنٹ رہیے اور لاسٹ کے اندر ٹائم باؤن آپ نے اگزیکٹ ٹائم بتانا ہے ہر اوپر 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 نہ چھوڑیے چھ مہینے تین دن چھ دن ایک ہفتہ دو مہینے گیو اگزیکٹ ٹائم تاکہ اس ٹائم کے بعد جو یوزر ہے یا کلائنٹ ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو اسیس کر سکے کہ جو آپ نے ابجیکٹیو دیئے تھے کیا وہ اچیو بھی ہوئے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ پلان کے اندر جو ابجیکٹیو دیئے ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ پلان کے اندر جو ٹیکٹکس دیئے ہیں جو پلیٹ فارمز کی وہ کیا اچیویبل بھی تھی ہے نہیں تھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کچھ ان ابجیکٹیوز کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ سمارٹ ہیں پہلا ابجیکٹیو ہے انگیجمنٹ کو ابجیکٹیو جس کے اندر ہے اور ایکٹیو کسٹومر کی دیفنیشن میں نے دی ہے کہ ایکٹیو کسٹومر is equal to person who makes one interaction a week اب آپ اگر غور کریں تو یہ انگیجمنٹ اورینٹیو ابجیکٹیو ہے کہ جو بڑا سپیسیفک طریقے سے لکھا ہوا ہے جس کے اندر انگیجمنٹ اورینٹیو ابجیکٹیو کو میں چیف کروں گا اب اس اگلا ابجیکٹیو اگر میں دیکھوں وہ ہے ای کامرس related objective وہ کیا ہے achieve 10% revenue from ای کامرس ویب سائٹ within 3 years اور ای کامرس کے بعد اگلا ابجیکٹیو lead objective ہے جس کے اندر I can say get 1500 new online customers this year at an average cost per acquisition یا CPA of $15 and profitability of $20 اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ smart ابجیکٹیو کی وہ تمام چیزیں کتنی پرٹینر طریقے سے ان ابجیکٹیو کے اندر blend کی ہوئی ہیں تو دوستو یہ ذہن میں رکھئے کہ جب آپ objective بنا رہے ہیں تو آپ ذہن لگا کر غور سے خاموشی سے بیٹھ کے اس کو بنائیں اور smart کے اس particular tool کو use کیجئے ہر objective specific ہونا چاہیے اور specific کے ساتھ ساتھ time bound ہو اور درمیان میں جتنی باقی elements سے smart objective بنانے کے وہ اس کا حصہ ہو جب آپ اس کو objective بنائیں تو آپ کی life بھی بڑی حسان ہوگی اور آپ کی client کی life بھی بڑی حسان ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا measure کرنے at the end of the day اور آپ کی performance کس طریقے سے measure ہو رہی ہے